بھائی کہا ہی نہیں جا رہا ہے اگر آپ پریجنوں سے بات کریں گے کیونکہ کچھ پریوار کے پریجنوں سے میری بھی بات چیت ہوئی ہے لگ بھگ آٹھ سے دس پریواروں سے صبح سے لے کر ابھی تک میں نے بات چیت کی ہے اور ابھی ایک دو دن میں ان سب سے میں ملوں گا سب نے ایک ہی طریقے کی گھٹنا کا ذکر اور کھر کئی پریوار نے تو کھل کے بولا کہ ہاں بھائیہ انہوں نے شراب پی تھی وہ پی کر آئے تھے اور باقی انہوں نے کھل کر اس بات کو بولا ہے کہ پیٹ میں در شریر میں بیچینی آنکھوں سے دکھنا بند ہوا ایک ہی طریقے کے اور یہ نیرنترتا میں اگر آپ دیکھیں گے یہ وہی سمٹمز ہیں جو کی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے آتے ہیں ہم لوگ جتنی جگہ ہم لوگ گئے ہیں ابھی تک اور مجھے نہیں لگتا کہ شاید میں نے بحار میں کوئی بھی ایسا پریوار چھوڑا ہوگا پچھلے سال سوا سال ڈیڑھ سال میں جن کے یہاں زہریلی شراب پینے سے جن کی مرتی ہوئی ہم لوگ بیتیا بھی ہم لوگ گئے تھے ہم لوگ گوپال گنج گئے تھے مظفر پور ہم لوگ گئے تھے ویشالی مہوا ہم لوگ گئے تھے مکہ مندری جی کا خود کا گرہ جلا نالندہ میں ایک ساتھ اتنے لوگ کی مرتی ہوئی تھی وہاں پر ہم لوگ گئے تھے آرہ گئے تھے بکسر گئے تھے سیوان ابھی میں ہو کر آیا ہوں جہاں جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں یہ ایک ہی پیٹن دیکھنے کو ملتا ہے اور کئی ایسے پریوار ہیں جس میں دکھت مرتی ہو جاتی ہے پرساشن کی طرف سے پوسٹ مارٹم بھئی اگر سندگ پرستیتی میں موت ہوئی ہے تو کم سے کمہ پوسٹ مارٹم کرا کر اس بات کی جانکاری تو لیں گے نا کہ موتیں کیوں ہوئی ہیں پرساشن جس طریقے سے لیپا پوتی کرتا ہے ابھی تک جب تک تھنڈ کا سمیں چل رہا تھا تو پرساشن کی طرف سے کھا جاتا تھا تھنڈ لگنے سے موت ہو گئی ہے مطلب سوچئے تھنڈ سے پرشوں کو ہی بیہار میں لگ رہی تھی مہیلاؤں کو تھنڈ نہیں لگ رہی تھی وہاں پر جتنی موتیں ہوئی ہیں اس میں یہ لوگ جس طریقے سے لیپا پوتی کرتے ہیں اب تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا بھی بھائی موجودہ سرکار نتیش کمار جی اور ان کے پرساشن کے اوپر سوال اٹھانے لگ گئے ہیں ایسے میں مکھے منتری جی نے جس طریقے سے اپنی آنکھیں مونکے رکھی ہوئی ہیں اس بات کو یہ ظاہر کرتا ہے سپش کرتا ہے کہ پوری طریقے سے سنرکشن پرابت ہے مکھے منتری نتیش کمار جی کا اور ان کے پرساشن کا اس ایسے اپرادت تطوے کو جو کی نہ صرف آیات کراتے ہیں اویز شراب کا ہمارے پردیش میں بلکہ اب تو زہریلی شراب کا نرمان تک کرنے لگ گئے ہیں جلا بھول جائیے پنچائتوں میں میں کتنے ایسے گاؤں میں گیا ہوں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بتاتی ہیں کہ بھائیہ سامنے نرمان ہو رہا ہے سنرکشن دے رہی ہے بھائیہ پہلال ایکانومی کھڑی کر رہے ہیں مکھے منتری نتیش کمار بیہار میں ابھی تک جو اپچارک طور پر جو راجت سوئے ان کو آتا تھا شراب بیشنے سے وہ بند ہونے کے بعد شراب کی بکری بند ہونے کے بعد وہ راجت سوئے بند ہوا پر ایک پیرلل ایکانومی انہوں نے کھڑی کر لیا ان کی پارٹی کے پاس وہ پیسہ جاتا ہے جنتہ دل یونائٹیڈ یا مکھے منتری کی سویم کی جیب میں جاتا ہے یا ان کی نیتاؤں کی جیب میں جاتا ہے یہ اپنے میں ایک بہت بڑا جانچ کا بش ہے جیسا میں بولتا ہوں کی ساتھ نشے کا کہ جب جانچ ہوگی بیہار کے اتحاظ میں وہ سب سے بڑا گھوٹالہ ثابت ہوگا اسی طرح پر اس بات کو بھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کی جس دن شراب بندی قانون کی وفلتاؤں کی جانچ ہوگی تو سب سے بڑے گھوٹالوں میں سے گھوٹالہ یہ بھی سامنے ابر کر آئے گا جس طریقے سے آپ آیات کراتے ہیں بورڈرز کے مادیم سے شراب کا جس طریقے سے زہریلی شراب کا آپ نرمان کرتے ہیں بھئیہ بچے بچے اگر بیہار کے بول رہے ہیں کہ بھئیہ ہوم دیلیوری ہو رہی ہے شراب کی ابھی میں گیا تھا پیچھے سیوان میں ایک چھوٹی سی بچی وہاں پہ مجھے آن ریکارڈ کیمرے پہ ہے میرے ٹوٹر پہ آپ دیکھیں گے وہ بچی بول رہی ہے کہ یہ سامنے یہاں پہ زہریلی شراب بن رہی ہے بچوں کو پتا ہے بچیوں کو پتا ہے کیا پرساشن کو پتا نہیں ہوگا کہ کہاں پہ زہریلی شراب کا نرمان ہو رہا ہے اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں مارے تو عام بیہاری جا رہے ہیں مکہ منتری نیتیش کمار جی نے ایک ایسے پیڑت پریبار سے ملنا ضروری نہیں سمجھا